بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو ونصلی ونسلم علی رسول کریم اما بعد معزد ناظرین و سامعین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ منہاج پبلیکشن بروڑا انڈیا کے زیر احتمام القول المتین فی امر یزید اللعین اس کتاب کی ریکارڈنگ کا سلسلہ جاری ہے اور اس میں ائمہ اکرام کے اقوال کی وضاحت ذکر کی جا رہی ہے امام عاظم ابو حنیفہ اور دیگر ائمہ اکرام کے محبت اہل بیت کو وضاحت کے ساتھ ذکر کیا جا رہا ہے علامہ سعد الدین التفتازانی متوفہ 793 ہجری کی تصریح علم الکلام اور عقیدے کے معروف امام سعد الدین التفتازانی شرح شرح المقاصد میں فرماتے ہیں واما ما جرى بعدهم من الظلم على اہل بیت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فمن الظهور بحیث لا مجال للاخفاء ومن الشناعة بحیث لا اشتباه على الآراء اذ تکاد تشهد به الجماد والعجماء ويبکی له من في الارض والسماء وتنهد منه الجبال وتنشق الصخور ويبقى سوء عمله على کر الشهور ومر الدهور فلعنت اللہ على منباشر او رضی او سعا ولعذاب الآخرت شد وعبقى کہ جہاں تک ان کے زمانے کے بعد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت اطحار علیہ السلام پر ہونے والے مظالم کا تعلق ہے وہ ظاہر و باہر ہے اور کسی بھی طور پر دے اخفاء میں نہیں رکھے جا سکتے اس ظلم کے نہایت بھیانک سنگین اور شنی ہونے کے بارے میں بھی آرہ واضح ہیں کیونکہ اس کی گواہی تو جمادات اور گنگی بحری چیزوں نے بھی دی ہے اہل بیت اطحار علیہ السلام پر ڈھائے جانے والے مظالم پر اہل زمین و آسمان نے آنسو بہائے پہاڑ لرز اٹھے چٹانے پھٹ گئیں اور یزید کا ظلم جبر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زمین کا سینہ داغدار کر گیا سو ان سب پر اللہ کی لعنت ہو جو اہل بیت اطحار علیہ السلام پر ہونے والے اس ظلم میں شامل ہوئے یا اس پر راضی ہوئے یا اس کے لیے کسی بھی طرح کی کاوش اور معاونت میں شریک ہوئے ان کے لیے آخرت کا عذاب نہایت سخت اور باقی رہنے والا ہے امام ابن البزاز الکردی الحنفی متوفہ عرصہ ستائیس حجری کی تصریح احناف کے مشہور امام ابن البزاز الکردی فقہ حنفی کے مشہور فتاوہ فتاوہ البزازیہ میں بیان کرتے ہیں الحق یہ ہے کہ یزید پر اس کے کفر کی شہرت اور اس کے گھناؤنے عامال کی بابت متواتر خبروں کی بنا پر لعنت ہی کی جائے گی کیونکہ اس کے کفر اور عامال شنیعہ کی تفصیلات مشہور ہیں حافظ ابن حجر الاسقلانی متوفہ آٹھ سو باون ہجری کی تصریح حافظ ابن حجر الاسقلانی کی کتاب الامتاع بیالاربہین المتبائینت السما کے آخری حصے میں حافظ اسقلانی نے بعض سوالات کے جوابات دیئے ہیں ایک سوال میں حافظ ابن حجر الاسقلانی نے اسے لان بریزید کے بارے میں استفسار کیا گیا عابن السوال کجواب یدی سئل شيخنا عن لعن يزید بن معافیت وماذا يترتب على من يحبه ويرفع من شأنه فاجاب اما اللعن فاناقال فيه الطبري المعروف بالكياء الهراسي الخلاف في المذاهب الاربعات في الجواز وعدمه فاختار الجواز واما المحبت فيه والرفع من شأنه فلا تقع إلا من مبتدع فاصد الاعتقاد فإنه كان فيه من الصفات ما يقتدی صلب الايمان اما يحبه لأن الحب في الله والبغض في الله من الايمان سوال میں یہ پوچھا جا رہا ہے کہ یزید بن معاویہ پر لعنت بھیجنے کا کیا حکم ہے نیز جو شخص اس سے محبت کرے اور اس کی قدر و منزلت بیان کرے اس کے بارے میں کیا حکم ہے اس پر حافظ ابن حجر الاسقلانی جواب دیتے ہیں کہ جہاں تک یزید پر لعنت بھیجنے کا تعلق ہے سو اس مسئلے پر امام التبری جو القیاء الحراسی کے نام سے معروف ہیں انہوں نے مذاہب عربان کے اندر اس مسئلے پر جواز یا عدم جواز کے حوالے سے جتنے اقوال ہیں یا ان میں جو اختلاف پایا جاتا ہے اس کو نقل فرما دیا ہے اور امام القیاء الحراسی نے خود یزید پر لعنت بھیجنے کے جواز کے مذہب کو اختیار کیا ہے اس کے بعد حافظ ابن حجر الاسقلانی یزید سے محبت کرنے والے کے بارے میں حکم صادر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جو یزید سے محبت یا اس کے بارے میں دل میں نرم گوشہ رکھے یا اس کی قدر و منزلت کو کسی بھی حوالے سے بلند کرے ایسا بدبختی کا کام سوائے کسی فاسد الاعتقاد بداتی کے کسی اور سے صادر نہیں ہو سکتا اس لیے کہ یزید میں واضح طور پر ایسی صفات موجود تھیں جس سے ہر اس شخص سے ایمان کا سلب ہو جانا اور اس شخص کا ایمان سے خارج ہو جانا لازمی قرار پاتا ہے جو یزید کے ساتھ محبت کرتا ہے یا اس کے حوالے سے اپنے دل میں نرم گوشہ رکھتا ہے کیونکہ الحب فی اللہ اور البغد فی اللہ کا قائدہ اصلاً ایمان میں سے ہے سو جس نے یزید کے ساتھ دلی رغبت رکھی اس نے اللہ کے ساتھ بغد رکھا اور جس نے یزید بدبخت کے ساتھ بغد رکھا اس نے اللہ کے ساتھ محبت رکھی حافظ ابن حجر الاسقلانی بیان کرتے ہیں کہ جو شخص اپنے دل میں یزید کی طرف رغبت رکھے اور اس کے دفاع کا خیال رکھے اس سے محبت رکھے اس کے لئے اپنے دل میں نرم گوشہ رکھے اور اس کی قدر و منزلت کو بیان کرنے کی بلواستہ یا بلاواستہ دل میں خواہش رکھے وہ شخص خود خارج اسلام اور مسلوب الایمان ہے کیونکہ یزید کے لئے دل میں نرم گوشہ رکھنا براہ راست اللہ کے لئے بغض رکھنے کے مترادف ہیں اس قول کی بنا پر حافظ ابن حجر الاسقلانی نے بھی دراصل بتعیین لعنت بر یزید کے موقف کی تعیید کر دی ہیں اور اپنا موقف واضح کر دیا ہے اللام بدر الدین العینی متوفہ آٹھ سو پچپن ہجری کی تصریح اللام بدر الدین العینی ایک حدیث کی شرح میں یزید کا نام ذکر کر کے لکھتے ہیں قولہ احداثا ایشبانا واولہم یزیدو علیہ ما یستحقو وکان غالبا ینزع الشیوخ من عمارت البلدان الکبار ویولیہ الاساغلی اساغر من اقاربی اور ان کے قول احداثا سے مراد ہے کم عمر اور ناتجربہ کار لڑکے ان کا سرخیل یزید تھا اس پر وہ لعنت ہو جس کا وہ مستحق ہے اور وہ اکثر وقت بڑے شہروں کی حکمرانی سے پختہ عمر اور تجربہ کار حکمرانوں کو معزول کر کے ان کی جگہ اپنے قریبی رشتہ داروں میں اپنے قریبی رشتہ داروں میں سے کم عمر لڑکوں کو تعینات کر دیتا تھا امام ابو البرکات الباعونی الشافعی متوفہ آٹسو اکتر ہجری کی تصریح امام ابو البرکات الباعونی الشافعی نے یزید کے بارے میں اپنی کتاب جواہر المطالب میں لکھا ہے کہ یزید لعنہ اللہ یزید اس پر اللہ کی لعنت ہو امام ابو المحاسن یوسف الاتابی کی متوفہ آٹسو چوریتر ہجری کی تصریح امام ابو الحسن جمال الدین یوسف بن الامیر صیف الدین تغریع الاتابکی نے مورد اللطافہ میں لکھا ہے قد اجازہ اصحابنا یعنی السادت الشافعیت اللعنہ علاما من قتل الحسین او امر بقتلہ او اجازہ او رضیہ بھی کہ ہمارے اصحاب یعنی نامور شافعی علماء نے ہر اس شخص پر تصریحا لعنت بھیجنے کی اجازت دی ہے جس نے امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا یا ان کے قتل کا حکم دیا یا اس کی اجازت دی یا اس صفاکانہ اور بہیمانہ قتل پر راضی رہا امام جلال الدین السیوتی متوفہ 911 حجری کی تصریح امام جلال الدین السیوتی اپنی کتاب تاریخ الخلفہ میں یزید کا نام لے کر اس پر لعن کرنے کے جواز کی بابت لکھتے ہیں امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا آپ کا سر انور ایک تشت میں رکھ کر لایا گیا اور ملعون ابن زیاد کے سامنے رکھا گیا اللہ تعالی ان کے قاتل اور اس کے ساتھ ابن زیاد اور یزید پر بھی لعنت فرمائے علامہ شمس الدین بن کمال پاشا متوفہ 944 حجری کی تصریح ترکی کے معروف محدث ومحقق احمد بن سلیمان بن کمال پاشا کا موقف ہے والحق انہ لعنہ یزید علی اشتہاری کفرہ وتواتری فضاعتہ وشرہی علی ما عرف بتفاصیلہ جائز حق بات یہ ہے کہ یزید پر اس کے کفر کے مشہور ہونے اور اس کے قبیح و بھیانک ظلم اور فتنہ و فساد انگیز شر کے متواتر ہونے کے سبب جس کی تمام تفصیلات معروف ہے بتائین لعن کرنا جائز ہیں ملہ علی القاری الحنفی متوفہ 1014 حجری ان کی تصریح ملہ علی القاری الحنفی شرح الشفا میں لکھتے ہیں فلا یجوز اسلم بخلاف یزید وابن زیاد وامثالہما فإن بعض العلماء جووزوا لعنہما بلیل امام احمد بن حنبل قال بکفر یزیدہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پر لعنت کرنا ہرگز جائز نہیں ہے البتہ یزید ابن زیاد اور انہی کے مثل دوسرے لوگوں پر بتائین لعنت کرنا جائز ہے کیونکہ بعض علماء اکرام نے ان دونوں پر سراحتا لعنت کرنا جائز قرار دیا ہے بلکہ امام احمد بن حنبل تو یزید کے کفر کے قائل ہیں علامہ عبدالرعوف المناوی متوفہ 1031 حجری کی تصریح علامہ عبدالرعوف المناوی فیض القدیر میں لکھتے ہیں وَتَفصیل قصت قتلِهِ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی تفصیل کلے جے پھار دیتی اور جسموں کو گھلا دیتی ہے اس پر اللہ کی لعنت ہو جس نے انہیں قتل کیا یا اس پر راضی ہوا یا اس کا حکم دیا واللہ تعالی کی رحمت سے یوں دور ہو جیسے قوم عاد کو اس کی رحمت سے دور کر دیا گیا تھا علامہ علی بن ابراہیم الحلبی متوفہ ایک ہزار چموالی سجری کی تصریح علامہ علی بن ابراہیم الحلبی اپنی معروف کتاب سیرت انسان العیون میں لکھتے ہیں وَقَانَا عَلَى مَا اَفْتَا بِهِ الْكِيَا الْحَرَّاسِيُ مِن جَوَازِ التصریحِ بِلَعْنِهِ اُسْتَادُنَا الْعَاظْمُ الشَّيْخِ مُحَمَّدْ الْبَكْرِيُ تَبَعًا لِوَالِدِهِ وَالْاستَادِ الشَّيْخِ عَبِالْحَسَنِ وَقَدْ رَآئِتُ فِي كَلَامِ بَعْضِ اَتْبَاعِ اُسْتَادِنَا الْمَذْكُورِ فِي حَقْ يَزِيدَ مَا لَفْضُهُ ذَادَهُ اللَّهُ خِزِيًا وَفِي أَسْفَلِ سِجِّينٍ وَضَاعَاهُ علامہ القیال حراسی نے یزید پر سراحتاً اس کا نام لے کر لعن کرنے کا فتوہ دیا ہے اسے ہمارے استاذ یزید کے حق میں ان کے یہ الفاظ بھی دیکھیں کہ اللہ تعالی اس کی رسوائی میں اضافہ کرے اور اس کو دوزق کی بدترین جگہ سجین کی پست ترین جگہ پر رکھیں شیخ عبد الحق محدد دہلوی متوفہ ایک ہزار باون ہجری کی تصریح شیخ عبد الحق محدد دہلوی متوفہ ایک ہزار باون ایک ہزار باون عصوی اپنی کتاب تکمیل الایمان ایک ہزار باون ہجری یہاں پر حمزہ لگا ہوا ہے بہرحال شیخ عبد الحق محدد دہلوی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب تکمیل الایمان میں یزید پر لعن کرنے کا موقف بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے وہ فرماتے ہیں تو یہ فارسی عبارت ہے کہ بعضی دیگر گویند کے قتل عبام حسین گناہ کبیرہ است اب اس کا ترجمہ ہم پیش کر دیتے ہیں آپ فارسی عبارت دیکھ سکتے ہیں اس میں قرآن کریم کی ایک آیت بھی ہے اِنَّ الَّذِينَ يُعْضُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعْنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَعَادَّ لَهُمْ عَذَابًا مُحِينًا ایک طبقے کی رائے ہے کہ قتل حسین علیہ السلام دراصل گناہ کبیرہ ہے مومن کا ناحق قتل گناہ کبیرہ کے زمرے میں آتا ہے کفر کے زمرے میں نہیں آتا جبکہ لعنت تو کافروں کے لئے مخصوص ہے ایسی رائے کا اظہار کرنے والوں پر افسوس ہے وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان اقدس سے بھی بے خبر ہے کیونکہ سیدہ فاطمہ علیہ السلام اور ان کی اولاد اطہار سے بغض و عداوت رکھنا انہیں تکلیف دینا اور ان کی توہین کرنا ہے اور ان کی توہین کرنا در حقیقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بغض رکھنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عذیت دینا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احانت کرنا ہے اور احانت رسول اور عداوت رسول اللہ صراحتاں کفر و لعنت کا سبب ہے نیز یہ بلا شک و شبا ہمیشہ کے لئے جہنم کی آگ میں رہنے کے لئے کافی ہے جیسا کہ رشاد باری تعالی ہے بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عذیت دیتے ہیں اللہ ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت بھیجتا ہے اور اس نے ان کے لئے ذلت انگیز عذاب تیار کر رکھا ہے شیخ محمد بن علی السبان متوفہ بارہ سو چھے ہجری کی تصریح تیروی صدی ہجری کے معروف مصری عالم محمد بن علی السبان اسعاف الراغمین میں یزید پر تفسیرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں وَأَمَّا فِسْقُهُ فَقَدْ اَجْمَعُوا عَلَيْهِ وَأَجَازَ قَوْمٌ مِّنَ الْعُلَمَاءِ لَعْنَهُ بِخُصُوصِ اسْمِهِ وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنِ الْإِمَامِ احمد قَالَ ابن الجوزی صنف القاضی ابو یعلا کتاباً فِي مَنْ يَسْتَحْقُ اللَّعْنَةَ وَذَكَرَ مِنْهُمْ يَزِيدًا رہا یزید کا فاسق ہونا تو بلا شبہ اس پر علماء کا اجماع ہے علماء کی ایک کثیر تعداد نے یزید کا نام لے کر اس پر لعنت کرنے کو جائز قرار دیا ہے امام احمد سے بھی یہی مروی ہے علامہ ابن الجوزی نے کہا ہے قاضی ابو یعلا نے مستحقین لعنت کے بارے میں ایک مستقل کتاب لکھی ہے اور ان میں یزید کو بھی شامل کیا ہے شیخ سلیمان بن محمد البجیرمی الشافعی متوفہ بارہ سو اکیس حجری کی تصریح تیروی صدی حجری کے معروف امام بن محمد بن عمر البجیرمی الشافعی فرماتے ہیں وَلَنَا قَوْلٌ بِذَلِكَ فِي مَذْحَبِ اِمَامِنا الشافعی وَكَانَ يَقُولُ بِذَلِكَ الْاستَادُ الْبَكْرِيُ وَمِنْ كَلَامِ بَعْدِ اَطْبَاعِهِ فِي حَقْ يَزِيدَ مَا لَفْضُهُ زَادَهُ اللَّهُ خِزِيًا وَمَنَاعَهُ وَفِي اسْفَلِ سِجِّل وَفِي شَرْعِ اَقَائِدِ السَّادِ يَزُوزُ لَعْنُ يَزِيد ہمارا بھی امام اپنے امام شافعی کے مذہب کے مطابق یزید پر تصریحاً لعن کرنے کا ایک ہی قول ہے استاد البکری بھی یہی فرمایا کرتے تھے ان کے پیروکاروں میں سے ایک آدمی کا کلام یزید کے بارے میں ان الفاظ کے ساتھ ہے اللہ تعالی اس کی رسوائی میں اضافہ کرے اور اپنے انعامات سے اسے ہمیشہ محروم رکھے جہنم کے سب سے نچلے گھڑے میں اس کا ٹھکانہ بنائے نیس شرع عقائد عقائد سعد میں ہے کہ یزید پر تصریحاً اس کا نام لے کر لعنت کرنا جائز ہے قاضی صنع اللہ پانی پتی متوفہ بارہ سو پچیس عجلی کی تصریح قاضی محمد صنع اللہ پانی پتی اپنی فارسی تصریح السیف المسلول میں یزید پر لعنت کے قول کو راجح قرار دیتے ہوئے لکھتے ہیں لیکن مختار تر نزد فقیر آست کے لعن بر یزید جائز آست یہ پوری فارسی عبارت ہے کہ بندہ فقیر صنع اللہ پانی پتی کے نزدیک راجح قول یہی ہے کہ یزید پر لعنت کرنا جائز ہے محققین و محدثین کا مذہب بھی یہی ہے ان میں علامہ ابو الفرج بن الجوزی بھی ہیں اور جو علم اور جلالت شان میں بھی بہت بلند رتبے پر فائز ہے انہوں نے اس مسئلے پر ایک مستقل کتاب بھی لکھی ہے جس کا نام اس کا نام انہوں نے یہ رکھا ہے اس کے بعد انوان ہے علامہ عبدالعزیز پرہاروی متوفہ بارہ سکتالی سجلی کی تسریح شرع شرع لقائس صاحب نبراس علامہ عبدالعزیز پرہاروی فرماتے ہیں بعضہم اطلق اللہ عنہ علیہ منہم ابن الجوزی المحدث وصنف کتابا سماہو الردو على المتعصب العنید المانعی انذم یزید ومنہم علماء محمد بن حنبل ومنہم القادی ابو یعلا بعض علماء نے یزید پر لعنت کا اطلاق کیا ہے انہیں میں سے ایک محدث ابن الجوزی ہیں جنہوں نے اس مسئلے پر ایک مستقل کتاب لکھی ہے اس کا نام انہوں نے الردو على المتعصب متعصب العنید المانعی انذم یزید رکھا ہے انہ اممہ میں امام حمد بن حنبل اور قادی ابو یعلا بھی شامل ہے جو یزید پر سراحتا لعنت بھیجنے کے قائل ہیں علامہ سید محمود العالوسی متوفہ بارہ سو ستر ہجری کی تصریح معروف مفسر قرآن علامہ سید محمود عالوسی تفصیل روح المعانی میں لکھتے ہیں لا توقفو فی لعن یزید لکثرت یوصافہ الخبیثت وارتکابہ الكبائر الكبائر في جميع ایام تكليفه ویکفی ما فعله ایام استيلائه باہل المدینة ومكة والطامة الكبرى ما فعله باہل البيت ورضاه بقتل الحسین على جده وعليه الصلاة والسلام واستبشاره بذلك واہانته لأهل بيته مما تواتر معناه وان كانت تفاصيله آحادا وفي الحديث ستة لعنتهم لعنتهم وفي رواية لعنهم الله وکل نبی مجاب دعوت المحرف لکتاب اللہ وفی روایت ازائد فی کتاب اللہ والمکذب بقدر اللہ والمتسلط بالجبروت لیعز من اذل اللہ ویذل من اعز اللہ والمستحل من عطرت والتارک لسنت وقد جزم بکفره وصرح بلعنه جماعت من العلمائی کہ یزید پر لعنت کرنے میں کوئی توقف نہیں کیا جائے گا اس کے بے شمار رضائل اور گناہ کبیرہ کے ارتکاب کی وجہ سے جو اس نے اپنے مکلف ہونے کے زمانے میں سر انجام دی اس پر لعنت کرنے کے لیے تو وہی سب کچھ کافی ہے جو اس نے اپنے دوری اقتدار میں مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ میں کیا اس نے اہل بیت اتحار علیہ السلام کے ساتھ جو کیا وہ قیامت کبرا کے مترادف ہے اس کا امام حسین علیہ السلام کے قتل پر راضی اور خوش ہونا اور اہل بیت اتحار علیہ السلام کی توہین کرنا تواتر معنوی سے ثابت ہے اس کے ملعون ہونے کے ناقابل تردید شواہد ہیں جن کی تفاصیل اخبار آہاد میں موجود ہیں ایک حدیث مبارک میں ہے کہ چھے قسم کے لوگ ایسے ہیں جن پر میں نے لعنت کی ہیں ایک روایت میں ہے کہ ان پر اللہ نے اور تمام مستجاب الدعوات نبیوں نے لعنت کی ہیں ان میں سے ایک کتاب اللہ میں تحریف کرنے والا ہے ایک روایت میں ہے کہ اللہ کی کتاب میں اضافہ کرنے والا اللہ کی تقدیر کو جھٹلانے والا طاقت کے ذریعے غلبہ حاصل کرنے والا تاکہ اس کے ذریعے اسے عزت دے سکے جسے اللہ تعالی نے ذلیل کیا ہے اور اسے ذلیل اور رسوہ کر سکے جسے اللہ تعالی نے عزت بخشی ہے میرے اہل بیت کی حرمت کو حلال سمجھنے والا اور میری سنت کو ترک کرنے والا بے شک علماء کی ایک کثیر تعداد نے اس کے کفر اور اس پر بتعین لعنت کی لعنت کی سراحت کا پختہ قول کیا ہے اکابر امہ کے یہاں یزید کو ملعون کہنے میں کسی تامل کی گنجائش نہیں ہے علامہ سید محمود آلوسی جواز لعنت پر ایمانی جذبے کے ساتھ فرماتے ہیں وانا اذهب الى جواز لعنی مثله على التعین ولو لم يتصور اے یکون له مثل من الفاسقین والظاہر انہو لم يتب واحتمال توبته اضعف من ایمانه ویلحق به ابن زیاد وابن سعد وجماعت فلعنت اللہ عز وجل علیہ اجمعین وعلى انصار اعوان وشیعت ومن مال الیہم الى یوم الدین ما دمعت این على ابی عبداللہ الحسین علیہ السلام کہ میں برملا اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ یزید جیسے لوگوں پر بتعین نام لے کر لعنت کرنا جائز ہے اگرچہ یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ دوسرے فاسقوں میں سے کوئی اس کے مثل ہوگا یہ بھی ظاہر ہے کہ اس نے اپنی حرکتوں سے کبھی توبہ نہیں کی چمنستان نبوت کے پھولوں اور کلیوں کی پامالی بنات اہل بیت احتحار کی احانت مدینہ منورہ میں قتل غارت ریاض الجنہ میں خوریزی مکہ المکرمہ میں کعبے کی مسماری ایسے گناہ جن سے توبہ کی توفیق بھی اس بددخت کو نصیب نہیں ہوئی یزید کے مومن ہونے کا احتمال جتنا کمزور اور بے جان ہے اس سے زیادہ اس کی توبہ کر لینے کا احتمال کمزور اور بے جان ہے یزید کے ساتھ لانت میں ابن زیاد ابن سعاد اور اس کی پوری جماعت بھی شامل ہیں ان سب پر اللہ کی لانت ہو ان کے حامیوں اور مددگاروں پر بھی ان کی جماعت پر بھی اور جن جن لوگوں کا ان ملعونوں کی طرف میلان ہے ان سب پر بھی ہاں قیامت تک ان سب پر اللہ کی لانت ہو جب تک کہ امام حسین علیہ السلام پر آسو بہائے بہانے والی ایک بھی آگ باقی ہے اس کے بعد اللہ معلوسی فرماتے ہیں کہ مجھے اپنے زمانے کے عظیم شاعر عبدالعافندی عمری موسلی کا یہ شعر بہت پسند ہے کہ جب اس سے یزید لعین پر لانت کے بارے میں پوچھا گیا تو اس نے بسورت شعر یہ جواب دیا لانت کے باب میں یزید کا سہن اتنا وسیع ہے کہ جتنی لانت بھیجو سب کو وہاں جگہ مل جائے گی لہذا میں عمر بھر اس پر لانت بھیجتا رہوں گا اللہ معلومہ سید محمود آلوسی مزید فرماتے ہیں ومن کان اخشل قال والقیل من التصریح بلانی ذالک الظلیل فلیقل لعن اللہ عز و جل من رضی بقتل الحسین ومن آذا عطرت النبی صلی اللہ علی وآلہ وسلم بغیر حق ومن غصابہم حقہم فإنہو یکون لائنا له لدخوله تحت المعموم دخولا اولیا فی نفس الامری ولا يخالف احد فی جواز لعنی بہذه الالفاظ ونحویہ کہ اگر کوئی اس گمراہ فاسق شخص پر علیہ السلام کے قتل پر راضی ہوئے جنہوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علی وآلہ وسلم کی عطرت کو ناہ قضیت پہنچائی اور ان کا حق غصب کیا اسی طرح یقیناً وہ یزید پر لعنت کرنے والا ہوگا کیونکہ اس عمومی لعنت کے تحت بھی وہ نفس الامر میں سب سے پہلے داخل ان الفاظ اور اس طرح کے دیگر الفاظ سے لعنت کرنے میں کسی کو کوئی اختلاف نہیں علاما سید محمود آلوسی اکار مقام پر لکھتے ہیں فقد اخرج ابن مردوی عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال ما کنا نعرف المنافقین على اہد رسول اللہ صلی اللہ علی وآلہ وسلم الا ببغدهم علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ واخرج ابن عساکر عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ ما یؤیده وعند ان بغده رضی اللہ عنہ من اقوى علامات النفاق فان آمنت آمنت بذلك فيا ليت شعری شعری ماذا تقول في يسید الطريد اکان يحب علی كرم الله تعالى وجهه ام كان يبغده ولا اظنك في مرية من انه عليه اللعنة كان يبغده رضی اللہ عنه اشد البغد وكذا ببغد وكذا يبغد ولده الحسن والحسین على جدهما وابويهما وعليهما الصلاة والسلام كما تدل على ذلك امام ابن مردوے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنه سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمان مبارک میں ہم منافقین کو حضرت علی بن ابی طالب ہم جو ہے منافقین کو حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے بغد سے پہچانہ کرتے تھے اسی کی تائید میں ابن مردوے اور ابن ساکر نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے بھی روایت کیا ہے میرے نزدیک یقیناً سیدنا علی علیہ السلام کا بغد منافقین کی نہایت پکی نشانی ہے سو اگر تم اس بات کو تسلیم کرتے ہو تو یزید مردود کے بارے میں کیا کہو گے کیا وہ حضرت علی کرم اللہ وآلہ وسلم سے محبت رکھتا تھا یا بغد مجھے یقین ہے کہ تم اس بات میں کوئی شک و شباہ نہیں کرو گے کہ وہ یزید اس پر لعنت ہو حضرت علی کرم اللہ وآلہ وسلم کے ساتھ سخت بغد دعوت رکھتا تھا اسی طرح ان کے دونوں صاحب زادوں حسن اور حسین علیہ السلام ان کے نانا جان رسول اللہ ان کے والدین اور ان دونوں حسنین یعنی حسنین کریمین پر درود و سلام ان کے ساتھ بھی بغد دعوت رکھتا تھا جیسا کہ معنوی طور پر متواتر روایات اس پر دلالت کرتی ہے اب تمہارے لیے یہ کہے بغیر کوئی چارہ نہ ہوگا کہ یزید لعنتی منافق تھا آج کے سلسلے درس ہم یہی پر موقوف کرتے ہیں دعا کرتے ہیں مولا تبارک و تعالی عزو جللہ قول سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں اور اہل بیت کی محبت پر ہمیں قائم رکھیں مولا تبارک و تعالی اپنا فضل فرمائیں و صل اللہ تعالی و سلم على خیر خلقی سیدنا محمد و علی و صحابی اجمعین برحمتک یا رحم الرحمین والحمدللہ رب العالمین